اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کو سب سے پہلے لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آئل ایڈ کر دیں پھر یہاں پر میں نے پیاس لیا ہے گرین چلی لی ہے جنجر گارلک پیس لیا ہے تو سب سے پہلے ہم انین جو ہیں وہ ہمارے انہیں ایڈ کریں گے آئل میں اس کے بعد ہم ایڈ کر دیں گے جنجر گارلک پیسٹ اور اچھے سے اس کو بھون لیں گے تقریباً ایک منٹ کے لیے اچھے سے بھوننے کے بعد جو ہے وہ جیسے ہی اس کا تھوڑا تھو کلر پنک پنک ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ہمارا چکن منس چکن کا کیمہ جو کہ بہت باریک سا مشین کا پسا ہوا ہے تو یہ ایڈ کر دیں گے اور اسے ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے ہم اس کو پیاس اور جنجر گارلک پیسٹ کے اندر بھون لیں گے چیمے کو آپ نے اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کلر یہ جو پنک نظر آ رہا ہے یہ وائٹ ہو جائے دیکھئے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے جیسے ہی کلر بہت اچھا سے چینج ہو جائے گا اس میں ہم ایک پیماٹر کٹا ہوا ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں حلدی ایڈ کر دیں گے دھنیا پاورڈر ایڈ کر دیں گے اور ساتھی ساتھ لال مرچیں ریڈ چیلی پاورڈر ایڈ کر دیں گے اور نمک ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ایک چکن کیوب لی ہے اسے ہاتھ سے میں نے تھوڑا سا میش کر کے وہ بھی ایڈ کر دیا چکن کیوب کا ٹیسٹ جس میں بہت ہی اچھا آتا ہے آپ بھی چکن کیوب ضرور ایڈ کیجئے اس جس کی خاصیت ہی کچھ ایسی ہے کہ ہر دل عزیز یہ ہر ایک انسان کو ہر ایک بندے کو بہت ہی مزے کی لگتی ہے ابھی گرین چیلی ایڈ کر دیں گے اچھے سے اپنے مکس کرنا ہے اور اس کو کیمے کو ہم نے بھون لینا ہے ابھی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے مٹر مچر کو بھی ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کریں اسے یہ مکس ہو چکا ہے اب اس میں ایک کلاس پانی ایڈ کر کے میں اسے کور کر دوں گی پندہ منٹ کے بعد میں نے اسے دوبارہ کھولا اب اچھے سے ہم اس کو بھون لیں گے تاکہ یہ جو تھوڑا بہت پانی ہے یہ بھی خوشک ہو جائے ابھی خوشک ہونے کے بعد ایک چمچ گرم مسالے کی ایڈ کی ہے گرم مسالہ ہر ڈش میں بہت ہی اچھی خوشبو دیتا ہے مسچے سے اس کو مکس کرنے کے بعد آپ اس میں تھوڑا سا فریش کورینڈر لیو ایڈ کر دیں فریش کورینڈر لیو کی شبو بہت اچھی آتی ہے ہمارے کھانوں میں تو لاسٹ میں ہمیشہ آپ جو بھی ڈش پر آئے ہیں اس میں کورینڈر لیو ضرور شامل کریں مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا بھون لیں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تو یہ رہی ہماری چکن کی مادش تیار تو آپ بھی اسے اپنے گھر پر ضرور بنائیے ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا سیرا ہوں گی ایک نئی رش کے ساتھ اللہ حافظ